اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے اخذ کرنا ہے تو سب سے پہلے جو تھیورم ہے اس میں دیا گیا ہے کہ دو فنکشن دیئے ہوئے ہیں ایک f ہے اور دوسرا g تو دو فنکشن یہاں دیئے گئے ایک f ہے اور ایک g ہے اور دونوں باؤنڈڈ ہیں اور کس میں باؤنڈڈ ہیں define on a b اس interval کے اندر and let p be any partition of a b then اب دیکھیں آپ کو کتنی چیزیں کیون ہیں پہلی چیز دیئے ہوئی یا ایک فنکشن f دیا ہوا ہے number two آپ کو کیا دیا ہوا ہے ایک g دیا ہوا ہے یہ دونوں فنکشن باؤنڈڈ ہیں اور اس interval کے اندر a b کے اندر باؤنڈڈ ہیں اب اس کو ہم نے چھوٹی چھوٹے parts میں divide کیا ہے جس کا نام ہم نے partition رکھا ہوا ہے یہ سارا جب ہمیں دیا ہوا ہے تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ prove کرو کیا l p f plus g greater than equal to l p اور f plus l p g یہ آپ نے show کرنا ہے اب اس کی statement کو سمجھ دیں یہ ہے کیا ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں یہ lore ہے lore remand sum ہے lore remand sum پہلے دونوں فنکشن کو add کرو ان کا اگٹھا lore remand sum نکالو تو وہ greater آتا ہے lore remand sum separate separate دونوں کا نکالیں مطلب آپ یہ سمجھیں کہ دیکھیں یہ ہم نے کیا کیا کہ پہلے f کا lore remand sum نکالا پھر g کا lore remand sum نکالا دونوں کے lore remand sum نکالیں گے ان کو add کر دیں گے ایک سائٹ نکلے گی پھر f اور g کو پہلے add کریں گے جو فنکشن بنے گا اس کا lore remand sum نکالیں گے جب lore remand sum نکالیں گے تو پھر یہ جو overall نکلے گا ہمارے پاس result ہوگا یہ greater ہوگا اس دوسرے سے اب ہم یہ بات ہم نے show کرنی ہے اور اسی relation کو اگر ہم اپر کے لحاظ سے دیکھیں یہاں پہ u آ جائے اور یہاں p اور f پلس g آ جائے تو پھر یہ less than equal to آتا ہے upper off p f plus lower off sorry upper off p g تو یہ نہیں کہ پہلے آپ upper نکالیں f کا پھر upper نکالیں g کا دونوں کے upper نکالیں ان دونوں کو sum کر دیں تو یہ right hand side بن جائے گی اور پھر پہلے f اور g کو add کریں اور پھر اس کا upper remand sum نکال لیں آپ تو یہ جو ہے آپ نے جو یہاں تک دیکھا ہے اس سے یہ پتا چلا کہ یہ دو theorem کے دو parts ہیں یہ ہم نے show کرنے ہیں اگر ہم ایک کو اچھے طریقے سے سموئے لیں تو دوسرا same to same ویسے ہی prove ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہمیں fast کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے لیکن student تھوڑی سی common sense کی بات ہے کہ پہلے ہم نے دونوں functions کو آپ اس میں add کیا جب ہم دونوں کو add کر لیتے ہیں اور پھر اس کا low remand sum زیادہ آ رہا ہے الادہ الادہ کے remand sum سے ایسے کیوں ہوتا ہے ایسا اس کی ہوتا ہے لیکن low remand sum بہت کم area کو calculate کرتا ہے original area کی نسبت تو جب یہ بھی کم ہے یہ بھی کم ہے دونوں کم کو add کیا اور یہ جو ہے as compared to ان دونوں سے زیادہ area کو calculate کر رہا ہوتا ہے چونکہ lowr کے response سے لیکن یہ کوئی اتنی reason نہیں ہے اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے proof پہ جانا ہے تو student proof میں آپ نے سب سے پہلے جو چیز لکھنی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں سب سے پہلے تو آپ لکھیں گے اس کے proof میں کہ let p is equal to a x not x1 آگے ڈکتے ڈال دیں اور xn equal to b be any partition of a b آپ نے p جو ہے وہ partition کر لی ہے a b کی a b کو اس طرح کر کے کا لیا a b کو ایسے piece بنا لیے ہیں اچھا وہ piece یہ ہیں اب یہ بنانے کے بعد اب آپ نے کہا since f and g are bounded in a b یہ چونکہ اوپرہ میں دیا ہوا ہے کہ f b اور g b دونوں function a b میں bounded ہیں therefore f plus g is also bounded on a b تو so پھر f plus g b a b کے اندر bound ہوگا اب ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں سمجھنے کی بات ہے ہم لکھتے ہیں ir equal to xr minus 1 into xr یہ وہ interval ہے interval کو آپ اچھے درے کیسے سمجھتے ہوں گے دیکھیں ہمارے پاس یہاں میں ایک لائن لگاتا ہوں یہ a ہے اور یہاں پہ دور جا کے کہیں b ہے ان کے درمیان میں ایک ایسا interval ہے جس کی value xr minus 1 اور یہاں پہ جا کے xr ہے اس interval کو آپ لکھتے ہیں یعنی کہ یہ جو interval بنتا ہے اس کی ہم بات کریں اس interval کے اندر جو ہے یعنی یہ journal interval ہے journal میں ان کے r کی جگہ وان رکھے تو پہلا interval 2 رکھے دوسرا 3 رکھے تیسرا یعنی کہ ہم journal کی بات کریں تو ہم نے یہاں پہ کیا کہہ دیا ir کوئی journal journal mean کہ یہ سارے interval کو represent کر رہا ہے r کی value substitute کرتے جائیں interval آتے جائیں گے یہ کیا ہے be the rth sub interval ہے یہ اب ہم کہتے let mr prime capital mr prime be infimium supremium of f on ir یہ جو اب آپ یہ سمجھئے گا دیکھیں تو ایک ہے mr prime اور mr capital یہ ایک infimium ہے اور دوسرا سپریمیم ہے اس کا اس interval کا اب آگے دیکھئے گا کس کے لیاز سے f کے لیاز سے اگر f function کے لیاز سے دیکھیں تو وہ اس کے لیے ہے اب mr double prime mr جو ہے capital mr double prime یہ بھی infimium ہے اور سپریمیم ہے کہ اس کا g کا اسی interval میں یعنی کہ ایک f کا interval کے لیے سپریمی infimium اور ہے اور g کے لیے اور ہے ایسا کیوں ہوتا ہے f اور g کے لیے اس لیے کہ دیکھیں سٹوڈر یاد رکھیں یہ interval ایسے بنا کرتا ہے یعنی f function suppose ایسے جا رہا ہے اور g function شاید ایسے جا رہا ہے تو g کے لیاز سے سپریمیم اور infimium ڈیفرینٹ ہوگا f کے لیاز سے سپریمیم اور infimium ڈیفرینٹ ہوگا تو اس لیے ہم نے کہا کہ جو سنگل پرائیم والے ہیں وہ f کے لیاز سے ہیں اور جو double پرائیم والے ہیں وہ g کے لیاز سے ہیں سپریمیم اور انفیمیم اور جو بغیر ڈیش ویرہ کے ہیں بغیر پرائیم کے ہیں ان کو ہم نے کہا ہے سمپل کے لیاز سے یعنی f پلاس g کے سپریمی اور انفیمیم ہیں یہ جسٹ ہم نے ڈسکشن کی ہے کہ جی سپریمی اور انفیمیم ہوں گے اور جو double ڈیش ہیں وہ are the سپریمیم of f and g on ir so by definition یہ یہ والی لین جو ہے انہیں کے بارے میں جو اوپر لکھی گئی ہے اس کے mix کر کے لکھا گیا ہے کہ بین یہ دونوں جو ہیں mr single prime double prime یہ دونوں کیا ہیں انفیمیم ہیں کہ اس کے ایک f کا اور ایک g کا تو so آپ لے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے انفیمیم کی definition یہ ہوتی ہے کہ وہ function میں ہمیشہ اس سے greater than equal to ہوتا ہے انفیمیم سے اور سپریمیم سے ہمیشہ less than equal to ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا ہم نے لکھا f of x greater than equal to mr اور g of x greater than equal to mr یاد رکھیں کہ یہ اس کے بجائے اگر آپ لوگ دوسرا step ہم پہلے والا prove کر رہے ہیں اگر آپ second prove کر رہے ہوں تو پھر یہ سارے شروع والے step as it is لکھیں گے صرف فرق پڑے گا یہاں پہ آپ لوگ لکھیں گے f x less than equal to capital mr prime لکھیں گے میں وہاں capital use کریں گے ابھی ہم first step prove کر رہے ہیں اب second جو دوسرا حصہ ہوگا وہ آپ کیسے prove کریں گے یہاں پہ mr چھوٹا ہے وہاں capital use کریں گے یہاں تک سارے step same ہوں گے یہاں تک same ہوں گے یہاں پہ capital m کی آپ بات کریں گے اس کے بعد capital m use کریں گے جہاں greater than آئے گا وہاں less than use کریں گے تو یہ دو ہم نے لکھ لی ہے یہ دونوں جو ہیں یہ definition ہے infimium کی کہ infimium ہمیشہ function سے چھوٹا ہوتا ہے یا برابر ہوتا ہے اب آپ نے دونوں کو add کر دیئے یعنی left side کو left میں اور right کو light میں جب add کیا تو یہ term ایسے بن گئی ہے اب اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ دونوں میں سے x کو common لے لیا f plus g into x یہ جو کہ آپ کو پتا ہے دونوں function کو ہم collect کر سکتے ہیں یہ function کا rule ہوتا ہے تو پھر یہ اس طرح بن گیا ہے ہمارے پاس اور ادھر یہ term ہے mr prime plus mr double prime یہ term بنی ہے اب student یہ ہم کہتے ہیں کہ mr prime plus mr double prime is the lower bond of f plus g on i r تو یہ جو ہے یہ lower bond ہے lower bond اس لیے ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو چیز greater than equal to اس کے ساتھ آئے وہ ہمیشہ lower bond ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کیا چیز ہے lower bond ہے اگر یہ lower bond ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو mr ہے وہ greater than equal to ہے ان کے ہمیں پتا ہے کہ یہ جو دونوں ہیں ان کا sum جو ہے نا mr سے بھی چھوٹا ہے یہ ہمیں already پتا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ line لکھنے کے بعد دونوں سائیڈوں پہ student delta r سے ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی تینوں کے ساتھ multiply کر لیا multiply کرنے کے بعد تینوں کے ساتھ sum apply کیا ہے جب ہم نے multiply کر لیا sum apply کر لیا تو اب اگر آپ left side پہ دیکھیں تو یہ جو لکھا ہوا ہے mr آپ کو پتا ہے mr f plus g کا ہے mr کس کا f plus g کا ہے جبکہ mr جو ہے وہ f کا ہے اور جو mr double prime ہے وہ g کا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو lower کی form میں lower میں اس لیے لکھا ہے یاد رکھیں کہ یہاں lower اس یہ لکھا ہے کیونکہ چھوٹا mr رہا ہے اگر بڑا m آتا تو یہاں l کی جگہ اپر آتا p جو آپ کی partition ہے f plus g آپ نے small mr کو دیکھا ہے m prime کو دیکھ کے mr prime کو دیکھ کے آپ نے f لکھا ہے اور mr double prime کو دیکھ کے آپ نے g لکھ لیا تو اب statement یہ بن گئی ہے یہی ہم improve کرنا چاہتے تھے اب student یہی سے ہمارا question شروع ہوتا ہے کہ ہم کیسے اس کے دوسرے step کو prove کریں گے تو student روز کے بلکہ to the point یہی لائنیں ساری بلکہ آپ سب یہی لکھیں گے اگر exam میں خالی دوسرا پار پوچھا جائے تو آپ یہ تین لائنیں تو same لکھیں گے یہاں پہ آپ capital mr لکھ دیں گے اور لکھ دیں گے الفیمیم کی جگہ سپریمیم لکھیں گے آپ f and g اور ire لکھیں گے یہاں پہ باقی سارا process سیم ہوگا لیکن یہاں less than greater than equal to ہوگا اور باقی جو ہے نا وہ question آپ کا اسی طریقے سے prove ہو جائے گا سر difference آئے گا یہاں پہ l کی جگہ upper ہوگا hopes ہو کہ یہ دونوں theorem ایک دوسرے کی image ہیں آپ اس کو کر سکیں گے یہ ہمارا جو ہے last topic تھا آج کے لیے جس میں ہم پڑھے گے کہ remon integrability کے اوپور ہم نے 6 theorem پڑھے ہیں اب ہم آگے پڑھے گے ایک ہوتا ہے remon integrability اور ایک ہوتا ہے remon sorry یہ ہے remon sum ہے یا drawback sum ہے جو اب ہم پڑھیں گے وہ remon integrability ہوگی وہ جو کچھ ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جو لیکچر ہیں آپ کے کچھ لیکچر education فرحال پر پڑھے ہیں اور کچھ جو ہے وہ mathematics فرحال میں پڑھے ہوئے ہیں تو آپ ان دونوں سے دیکھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ایک ہی کے اندر سارے collect کروں اور اس کی ایک فائل بنا فولڈر بناوں separate جو real analysis کے relevant ہو اور آپ کو سارا لیکچر real analysis کے ایک ساتھ مل جائیں تو hopes ہو کہ وہ انشاءاللہ انہی دنوں میں آپ کو وہ ایک علادہ سے topic سارا کا سارا آپ کے سامنے آ جائے گا میں آپ کے سارے lecture موجود ہوں گے real analysis کے ایک چیز mind میں clear کر لیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ چونکہ آپ کا جو syllabus ہے اپنے real کے exam میں paper question attempt کرنے ان کی دعداد چار ہیں جو کہ آپ نے attempt کرنے ہے اور 5 objective type ہوگا تو یاد رکھیں کہ real کے point of view objective پہ بہت زیادہ focus کرتے ہیں اس کی objective طبی بندہ کر پاتا ہے جب آپ اس کی basic کو سمجھتے ہیں اگر آپ کو objective اچھا ہے تو پھر آپ یاد رکھیں کہ جیسے remon integrability میں سے ایک question لازمی آتا ہے آپ چار attempt کرنے ایک question ہو جاتا ہے پیچھے بھائیتے تین question ہیں تو آپ چالیس نمبر کی تحریک چکے ہوتے ہیں تو اس لئے کسی سمجھ نہیں ہے تو آپ نے مجھ سے comment کر لے رہا thank you very much